میرے پاس میں جو ابھی ریکروپمنٹس کے اپ ڈیٹ آئے ہوئے ہیں یہ نویڈا میں کام ہونے والا ہے اور یہ نویڈا کا ٹاپ کوالیٹی کا کمپنی ہے آپ لوگوں نے بلنکٹ کمپنی کا نام بلکل سے سنا ہوگا اور یہ بلنکٹ کمپنی بہت ہی بڑی پاپولر کمپنی ہے بیکوز بلنکٹ کمپنی کا جب احمد آباد لوکیشن میں ریکوائرمنٹ آیا تھا اس میں پانچ دن میں ایک سو کینڈیڈیٹ پورے ہو گئے تھے یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں وہ آل موسٹ بلکل فری ہے اس کا کوئی بھی چارجز اینڈ فیز آپ کو نہیں اسپین کرنے بیکوز دیکھئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی سارے جابز کے ویکنسی اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں وہ بلکل فری ہوتا ہے اس کا کوئی بھی رجسٹریشن چارجز اینڈ فیز نہیں لگتے یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو جابز ہے بلنکٹ گراسری اسٹور کے لیے ہے دراصل گراسری دیپارٹمنٹ میں جو ریکلوٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگ انٹرسٹیڈ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام نہیں ہوتا دیکھئے ایک گراسری اسٹور ہے اس میں کوئی بھی آدمی جو ہے آرڈر کرتا ہے تو آرڈر کرتا ہے تو گراسری کے پورا ریک پر سامان رکھے ہوتے ہیں تو ریک پر سامان رکھے ہوتے ہیں اگر مال یا اے بی سی دی انسان نے کسی ایکس کو جو ہے سو آرڈر کیا ایکزامپل سیئر کر رہا ہوں تو اس نے کیا کرنے ہے کہ سامان کے جو ہے بارکوٹ کو سکینز کرنے ہیں اور سکین کر کے جو ٹولی میں رکھ کر کے اور اس کے بعد میں کاؤنٹر پر لا کے چھوڑ دیں گے وہاں سے ڈیلیوری وائے اٹھائے گا اور دے جائے گا اور کسٹمرز تک پارسل کی ڈیلیوری کرے گا تو یہ بہت ہی آسان پروسیس ہوتا ہے بکوز اس لیے آسان پروسیس ہوتا ہے کہ نہ تو اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی پرابلمز ہوتا ہے نہ ہی کسی بھی طریقے کا فالٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ کام بھی بہت ہی آسانی سے مل پاتا ہے تو یہ بلنکٹ کا گراس دی سٹور ہے اسی میں آپ لوگ کا کام ہونے والا ہے اور دیکھئے یہاں پہ لوکیشنز جو already mention کیا گیا ہے وہ نویڈا کے لیے ہے اب دیکھو نویڈا میں چار پانس لوکیشنز ہے اور یہ جو project handle کر رہے ہیں یہ رنجیت سر کر رہے ہیں تو رنجیت سر یہ project کو handle کر رہے ہیں تو رنجیت سر یہاں پہ آپ لوگ کو coordination کریں گے لوکیشن میں بتا دوں تو یہاں پہ نویڈا سیکٹر 73 ہے نویڈا سیکٹر 116 ہے greater نویڈا knowledge park 3 ہے نویڈا سیکٹر 128 ہے نویڈا سیکٹر 45 and نویڈا سیکٹر 135 یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو clearance کر دوں کہ جو لوگ joining کرنے والے ہیں یا پھر نویڈا میں کام کے لیے interest ہے in fact وہ information سمجھنے کے بعد میں direct call کرے اور visit کرنے کی کوشش کرے یہ نا کہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ میں information تو share کر ہی رہے ہیں just آپ inquiry کے لیے call کر رہے ہو یہ بہت ہی زیادہ غلط process ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ سوچئے نا کہ ہم آپ کو تو سمجھا رہے ہیں inform تو کر ہی رہے لیکن اس کے باوزود آپ وہاں پہ جو ہے سو بس صرف اور صرف inquiry کرنے کے لیے call کر رہے تھے کہ visit کرنا ہے join کرنا ہے تو جلدی سے آ کر کے join کر سکتے اس میں کوئی بھی دکھت ہوگا سامنا نہیں ہے so locations میں نے بتا دیا ہے اس کا میں بتا دوں duty جو اس کا ہوتا ہے 9 گھنٹے اور 26 دن کا ہوتا ہے 9 hours and 26 days working in a month and well qualifications minimum 10th pass out required and beat تھے good communication skills and english basic knowledge ہونا چاہیے جو لکھنے اور پڑھنے آنا چاہیے بولنے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے doesn't matter but اسے انگلیس پڑھنے اور لکھنے آنا چاہیے یہ چیزیں کامپلسری ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر documents کی بات کروں تو resume ہے آدھار کارڈ ہے pen card ہے smart phone ہے bank pass book ہے یہ سب mandatory documents ہے تو یہاں پہ سیلی جو ہے 13000 in hand ہے پلس ESIC ہے پلس EPF ہے 1500 روپے night allowance ہے 1500 کا joining bonus ہے جو سیلی کے ساتھ آئے گا 2 سے 3000 روپے کا incentive ہے پلس weekly off ہے تو total round figure میں دیکھیں total night allowance joining bonus incentives یہ سب ملا کر کے 18 سے 19000 روپے starting payment ہو جائے گا 18-19000 روپے starting payment آپ کا بنے گا یہاں پہ بتا دوں ابھی contact information کے لیے رنجیت سر کو talking کر سکتے ہو because رنجیت سر کا contact information already میں نے mention کیا ہے description میں آپ کو جا کے check کر سکتے ہیں thank you so much everybody for watching these videos iter Rox customs ڈ�کی